بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے مجھے بہت سارے سٹوڈنٹس کی کالز آ رہی تھیں کہ سرس فارمیسی اسسٹنٹ کے امتحانات کب منقض ہوں گے تو اس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہترین چینل کریٹیو کمیسٹری اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن جو آپ کو دیتا ہے ہر کسرین اپڈیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین ویڈیو لیکچرز جو کہ آپ کی تیاری کے لیے بھی بہت ہی سود مند ثابت ہوتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس کو لازم سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ فارمیسی اسسسٹنٹ کے امتحانات کب منقد ہوں گے تو کچھ سٹوڈنٹ یہ سوچ رہے تھے کہ فروری میں یہ امتحانات منقد ہو سکتے ہیں فروری کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے تو ان سٹوڈنٹس کے ذہن کو میں کلیر کرتا چلوں کہ یہ فارمیسی اسسسٹنٹ کی امتحانات فروری کے پہلے ہفتے منقد ہونے کا کوئی چانس نہیں دوسرے ہفتے بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے حتیٰ کہ فروری کے تیسرے اور چوتھے ہفتے بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ امتحانات کب منقد ہوں گے یہ فروری میں چانس اس کا بالکل نہیں ہے متوقع کوئی تاریخ نظر نہیں آ رہی ہاں البتہ متوقع تاریخ اس کی مارچ میں ہو سکتی ہے یعنی کہ مارچ دوہزار تئیس میں پیپرز کا چانس ہے تو آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں فارمیسی اسسٹنٹ کے وہ تمام سٹوڈنٹس جو سپلیمنٹری امتحانات کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تیاری رکھیں اور جو سالانہ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں اینویل اگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ بھی تیاری رکھیں تو کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم کوئی بھی پیپرز لیے جا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فارمیسی کانسل فائنل حتمی حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے اس کے فیصل بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارمیسی کانسل سپلیمنٹری امتحانات پہلے منعقد کروالے اور اینویل اگزام اس کے بعد ہوں اور یہ بھی جانس ہے کہ فارمیسی کانسل سلانہ امتحانات پہلے لے لے اور سپلیمنٹری امتحانات اس کے ایک یا دو ماہ بعد لے یہ دونوں آپشنز ہیں دونوں آپشنز زیر گوھر ہیں فارمیسی کانسل کی طرف سے تو جیسے ہی پنجاب فارمیسی کانسل کو پاکستان فارمیسی کانسل کی طرف سے حتمی تاریخ ملے گی اور وہ اپنی اوریجنل ویب سائٹ پہ اس کا اعلان کرے گی تو اسی وقت آپ کے اگزام منعقد ہوں گے لیکن یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب فارمیسی کانسل کی اوریجنل ویب سائٹ پہ امتحانات کا اعلان ہوگا تو پھر صرف اور صرف ہفتہ یا دس دن رہتے ہوتے ہیں تو اس ہفتہ یا دس دن میں فارمیسی اسسٹنٹ کے امتحانات کی تیاری بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ سٹوڈنٹس جو اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب اس کا اعلان ہوگا تب تیاری کریں گے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ہفتے میں اس کی تیاری کرنا بہت مشکل ہے اس لیے آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں سلانہ امتحانات والے بھی اور سپلیمنٹری امتحانات والے بھی اپنی تیاری رکھیں اچھے ترے کے سے اور امتحانات کی تیاری کے حوالے سے کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے ہو تیاری کرنا چاہ رہے ہوں اور یا نوٹسوں کے حوالے سے تو وہ نوٹس بھی میں نے تیار کیے ہوئے ہیں فارمیسی ایسسٹنٹ کے پانچ قسم کے نوٹس پانچ قسم کی کتابیں ہیں جس میں فارمیسی ایسسٹنٹ پیپر اے کے مروضی نوٹس ہیں فارمیسی ایسسٹنٹ اے کے انشائیہ نوٹس ہیں پھر فارمیسی ایسسٹنٹ پیپر بی کے مروضی نوٹس فارمیسی ایسسٹنٹ پیپر بی کے انشائیہ نوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کے نوٹس یعنی کہ پانچ قسم کے نوٹس ہیں جو تیاری کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوں گے اور یہ آپ کو ایک مکمل بہترین پیکج بھی دیا جائے گا جس میں آپ اچھے تک سے تیاری کر سکتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں وہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان کو انشاءاللہ سو فیصد تیاری بھی کروا دی جائے گی تیاری کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن اس کو پوسٹ پونٹ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا کہ جب ڈیٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا نہیں وہ سٹوڈنٹ جو یہ سوچ رہے ہیں جب ڈیٹ آئے گی فارمیسی کانسل کی اریجنل ویب سائٹ پر تب دیکھیں گے تو ان کو پھر پاس ہونے کے چانس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور پھر تیاری نہیں وہ کر پاتے تو اس لیے تیاری اپنی بقائدگی سے جاری رکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تیاری مکمل کریں سو پرسنٹ کریں اور ہر مہینے بعد اس کی ایک دن دو دن چار دن میں رویجن کر لیں پھر نیکسٹ منٹ چار تین چار دن میں رویجن کر لیں اس طرح رویجن کرتے رہیں اور آپ اپنی تیاری سو پرسنٹ مکمل رکھیں اور باقی میری آپ سب دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے آمین